السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے اگر کسی سے زنا سرزد ہو جائے تو کیا اللہ سے معافی ماغنے سے اللہ معاف فرما دیں گے یا کوڑے مارنا ضروری ہے اور کوڑے مارنے کو کوئی بھی نہیں ہے کیا خود ہی مار سکتے ہیں اور خود کو کیسے اور کہاں مار رہے ہیں کسی اور کو مارنے کو کہیں کسی گواہ کو رکھنا ضروری ہے کیا دیکھیں میری بہن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدود کا نفاظ یہ حکمرانوں کا کام ہے یہ عمام کا کام نہیں ہے پہلی چیز زنا کا حد ہو چوری کا حد ہو قتل کی سزا ہو یہ سزاؤں کو نافذ کرنا یہ عمام الناس کا کام نہیں ہے یہ کام حکمرانوں کا ہے حاکم کا قاضی کا مسلم حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ حدود کو جاری کریں نافذ کریں یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی پر کھوڑے لگائیں کسی کو قتل کریں کسی کے ہاتھ کٹیں یہ حدود کے نافذ کرنے کے ذمہ داری یہ حکمرانوں کی ہے یہ عوام کے نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے ایسی غلطی بھول کر کسی کو نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی سے کو بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جائے حاکم کے پاس اعتراف کیجئے کہ مصبت حد جاری کیجئے نہیں بلکہ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کیجئے اس کو حاکم کے پاس جا کر اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے حضرت معایز اسلامی رضی اللہ تعالی انہوں سے جب زنا کے حرکت سرزد ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے میں حاضر ہوئے تو اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے غیراز کرتے رہے وہ کہتے رہے تحرنی یا رسول اللہ اللہ کے درمیانے پاک کیجئے میں نے زنا کر لیا ہے آپ اپنا محمود لیتے جب چار مرتبہ انہوں نے بار بار اسرار کیا تب اس کے بعد اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تحقیق کرنے شروع کی اور اس کے بعد جب ثابت ہو گیا تو حد جاری کیا تو حد کا نفاظ جو ہوگا حاکم ایسے نہیں کرے گا پہلے ثبوت فراہم ہو یا تو اعتراف ہو یا گواہان سے ثابت ہو اسی بنیاد تر حدود نافذ ہوں گے لیکن اگر اعتراف نہیں کیا انسان نے یا گواہ نہیں فراہم ہوئے تو حاکم بھی حدود نافذ نہیں کر سکتا اس کو بھی حد نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور گنہگار کو جس نے معصیت کے ارتقاب کیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرے کسی کو خبر نہ دے کسی سے نہ بتائے اپنی کی کا اعلان نہ کرے کہ میں نے ایسا کیا ہے کسی کو تانی کی ضرورت نہیں ہے اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے قل یا عبادی اللہ تعالیٰ اصرفوا علا انفسیم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا نبیہ مارے ان بندوں سے کہہ دیجئے جمعہ نے اپنے نفسوں پر ظلم دھایا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امیدنا ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تواب ہے اللہ کی اسمہ ہے اس نامی سے اللہ کے ایک نام ہے تواب توبہ قبول کرنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو انسان کو چاہیے کی جو ہے اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرے اپنے کیے پر نادم ہو پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے عظم کرے کہ اب اس گناہ کے قریب نہ جائیں گے تیسری شرط کہ فوراں اس سے رک جائے اور جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ تھا لائے کر بیٹھ جائے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کی حق کو واپس کر دے اور اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ جاکنی کا وقت آنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے توبہ یہ تمام گناہوں کو دھل دیتا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے اس کو نہ کوڑا کسی سے لگوانی کی ضرورت ہے نہ خود لگانی کی ضرورت ہے توبہ اس کے لئے کافی ہے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرے اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کرے توبہ سے معاف ہوگا اور اگر ثابت ہو جائے شکایت پہنچ جائے گواہان گواہی دے دیں اس کے بعد حج جاری کے جاتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے اس قانون کو تسلیم کرنا چاہیے وصل اللہ علیہ ربی محمد وعلیٰ علیہ وسلم